اسلام علیکم میرے پیارے دوستو اور بھائیو کل میں نے آپ کو مرسول اور وصل اور پیس کے بارے میں بتایا تھا جس میں میں آپ کو بھول گیا تھا مزید ان کی کچھ ڈیٹیل دینا میں آپ کو آج مزید ان کی ڈیٹیل دوں گا یہ تین پرگرامز ہیں ان میں سے میں آپ کو باری باری تینوں کے بارے میں بتاؤں گا مرسول کے بارے میں تو ویسے میں نے آپ کو کل بتا دیا تھا اور مزید آج پیس اور وصل کے بارے میں بھی پتاؤں گا پیس پیس پروگرام ایک ایسا پروگرام ہے جس پر آپ ڈیلیوریز حاصل کرتے ہیں وہ ڈیلیوریز پینڈنگ میں نہیں ہوتی آپ کے پاس چند سیکنڈ کے لیے آتی ہیں اور آپ انہیں دیکھتے ہو اگر آپ کو پسند نہیں آتی تو ڈیکلائن مت کیجئے گا آپ سی ڈیٹیل کریں اس کے بعد پسند نہیں آتی تو ڈیکلائن یا ایکسپٹ مت کریں وہ کھڑی رہنے دیں خود پر خود ہٹ چاہتی ہے چند سیکنڈ کے لیے آتی ہے کوئی اور ایکسپٹ کر لیتا ہے جس کو وہ فائدہ میں ہوتی ہے اگر آپ بار بار ڈیکلائن کریں گے تو وہ آپ کو سسپنڈ کر دیتے ہیں آپ کی سرویس کو آپ کے اکاؤنٹ کو سسپنڈ کر دیتے ہیں اور اگر آپ کو دن نہیں چاہتے کوئی اور اس کے بعد دوبارہ اور آ جاتی ہیں اور آ جاتی ہیں جو آپ کو فائدہ میں ہو آپ ایکسپٹ کریں پیس کی کچھ آفرز ہوتی ہیں جو آپ کے لیے فائدہ مند ہوتی ہیں اب صبح کے ٹائم پیس ویسے آفر دیتا ہے دیکھیں میں ابھی پیس اوپن کر کے آپ کو دکھاتا ہوں یہ پہلے پہلے پیس ہے پیس کو اوپن کیا اوپن کرنے کے بعد یہ مجھ سے لوکیشن مانگ رہا ہے لوکیشن آن کرنے پڑے گے کیونکہ یہ چلانے سے پہلے لوکیشن آن کرنے پڑتی ہے ویسے میں ابھی آن کر رہا ہوں چلیں کنفرم کر دیا اب دیکھیں یہ جو اوپر تیر کا نشان بنا ہوا ہے ایک ماوس کا اس سے سیلیکٹ کریں اور اوپر دیکھیں پیس کی آفر ویٹنگ فور یو نو گیٹ مورننگ آرڈرز یعنی صبح کے آرڈرز چھ بجے سے گیارہ بجے تک آپ حاصل کریں اور سولہ ریال پر آرڈر آپ حاصل کریں گے یہ آرڈرز آپ کو قریب قریب کے یعنی آپ کے ہی محلے کے یا آپ کے ہی لوکیشن کے قریب کے دیے جاتے ہیں جو آپ کو سولہ ریال پر پڑھ جاتے ہیں ہاں جو ادور کے آرڈرز ہوتے ہیں وہ آپ پر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ ان کو کتنے پیسے دیں گے یا وہ آپ کو آفر بڑھا کے دیتے ہیں کہ بیس ریال یا پچیس ریال اگر آپ جانا چاہے تو اکسپٹ کرے ورنہ نہیں اس کے بعد یہ ہمیں ایک اور آفر دیتی ہے پیس کی ایک آفر اکثر آیا کرتی ہے جو آج اس وقت تو نہیں آ رہی میرے خیال میں وہ ایسے یہ ان کے تمام ریسٹورنٹس آ رہے ہیں پیس کی ایک آفر ہوتی ہے کہ آپ نائے نائے اگر اپنا آکاؤنٹ بنائیں گے تو پیس آپ کو آفر دے گا کہ جیسے ہی آپ اپنے پندرہ آرڈرز کمپلیٹ کریں گے پندرہ آرڈرز کے بعد پیس آپ کے آکاؤنٹ میں ایک سو پچاس ریال سے دو سو ریال تک آپ کے والٹ میں ٹرانسفر کر دے گا اب والٹ کیا چیز ہے والٹ بھی میں آپ کو سمجھاتا ہوں وہ ایک سو پچاس ریال تک آپ کے والٹ میں ٹرانسفر کر دے گا جس سے آپ کسی بھی وقت کیش کروا سکتے ہیں اپنے پینک آکاؤنٹ کے ذریعے یا کسی بھی آکاؤنٹ کے ذریعے یہ پیس کی طرف سے ایک بونس ہوتا ہے پندرہ آرڈرز کمپلیٹ کرنے پر اور وہ والٹ میں چلے جاتے ہیں والٹ والٹ ہے آپ کا یہ آپ اس والٹ میں دیکھیں گے کہ میرا یہ والٹ ہے میرے والٹ میں میں آپ کو شو کرتا ہوں ساٹھ ریال ساٹھ ہی شریعہ فورٹی ایٹ یعنی ساٹھ ہی شریعہ اٹھالیس ریال میرے اس وقت اکاؤنٹ میں ہے پڑے اس والٹ میں موجود ہے جب مجھے یہ کیش کروانا ہوگا کیش کروانے کا پروسس یہ ہوتا ہے کہ آپ کا پورا اکاؤنٹ ویریفائیڈ ہو چکا ہو یعنی صحیح طرح سے آپ نے اکاؤنٹ اپنے بنایا ہو جس سے آپ کو آپ اپنے پیسے کیش کروا سکتے ہیں اپنے بینک آکاؤنٹ کے ذریعے بینک آکاؤنٹ کے لیے آپ کو چار سو ریال تک اپنے والٹ پر جمع کرنے ہوتے ہیں اس کے بعد آپ بینک آکاؤنٹ پر ٹرانسفر کروا سکتے ہیں اس کی ایک اور آفر ہوتی ہے اب میرے یہ ساٹھ ریال ہو چکے ہیں اس والٹ میں اب کسی بھی وقت میرے پاس کوئی آرڈر آ جاتا ہے فرض کیا تو میں اس پہ آرڈر پہ دیکھتا ہوں فرض کیا میرے پاس مایسٹرو پیزا کا آ گیا پیزا ہے پچاس ریال کا تو پیز مجھ سے پوچھے گی کیا ہم پیسے تمہارے والٹ سے کٹ کر لیں تو میں پیز کو کہہ دیتا ہوں یس کہ آپ میرے والٹ میں سے کٹ کر لیں تو پیز آٹومیٹکلی آرڈر ہمارے پہنچنے سے پہلے ہی مایسٹرو پیزا پر دے چکی ہوتی ہے اور وہاں سے ہمارے والٹ سے پچاس ریال یعنی آرڈر کے کٹ کر چکی ہوتی ہے میں جب شاپ پر جاؤں گا میں صرف پیز کا آرڈر نمبر شو کروں گا آرڈر نمبر یہ اوپر یور سٹیٹس کے قریب ریڈی فور آرڈر جہاں لکھا یہاں پہ دیا ہوا ہوتا ہے وہ جا کے ہم شاپ کیپر کو دکھاتے ہیں کہ یہ آرڈر ہے وہ آرڈر دیکھتے ہی اوکے کرے گا اور آپ کو رسید بنا کے دے دے گا پچاس ریال کی کہ یہ آپ کا آرڈر ہے اور اتنی دیر میں وہ آپ کو آرڈر اٹھا کے بھی دے دے گا اور آپ وہ پیسے وہاں پہ نہیں کریں گے کیونکہ پیس نے آپ کے والٹ سے پچاس ریال کٹ کر کے ان کو پی کر دیا ہوتا ہے آپ صرف اٹھائیں گے آرڈر اور آپ چلے جائیں گے کسٹمر کے پاس اب پچاس ریال کا آرڈر ہو گیا اور پیس آپ کو بیس ریال ڈلیوری کے بھی دے رہا ہو گا تو پیس آپ کو میسیج کر دے گا یہاں پہ کہ آپ کسٹمر کے پاس چلے جائیں اور وہاں پہ جا کے پچاس اور ستر ریال کلیکٹ کریں بیس ریال آپ کی ڈلیوری کے پچاس ریال آپ کے آرڈر کے جب آپ کسٹمر کے پاس جاتے ہیں پچاس ریال آپ اپنے والیٹ والے نکال لیتے ہیں اور بیس ریال آپ اپنے ڈیلیوری کے ستر ریال وہاں سے کیش کر لیتے ہیں اور آپ کے والیٹ میں باقی کتنا بچ جائے گا یعنی میرا ساٹھ ہے تو میرے پچاس کٹ ہو گئے باقی دس بچ کے پیس اسی طرح آپ کو آپ کی پیسے واپس دیا کرتا ہے اگر آپ نہیں کٹ کروانا چاہتے آپ بینک اکاؤنٹ میں ٹرانسفر کروانا چاہتے ہیں اس کے لیے آپ کو چار سو ریال تک کرنا ہوتا ہے جس کے بعد آپ اپنے بینک اکاؤنٹ میں ٹرانسفر کر سکتے ہیں اور پھر آپ وہاں سے اپنے پیسے حاصل کر سکتے ہیں اب یہاں پر دیکھیں پیس کی اور بھی بہت سی آفرز ہوتی ہیں دیکھیں یہ لکھا ہوا آپ اپنا والیٹ استعمال کر کے اپنے پیسے واپس لے سکتے ہیں انڈ ریسٹورنٹ پر انڈین کیچن ایکسپریس انڈ برگر فیول کیری انڈ ہنگ ہری ان تمام پر سے آپ اپنے پیسے کے والیٹ کیش کروا سکتے ہیں اور آپ کو اور بھی آفرز دیے جاتے ہیں یہ پیس کے چند کارٹس وغیرہ آپ کو شو ہوں گے یہاں پہ یہ ایک ہزار ریال کا پانچ سو ریال کا سو ریال کا مختلف وہ ہوتے ہیں اور باقی آفرز یہ آپ یہاں نیچے پڑ سکتے ہیں جتنا بھی دیئے ہوئے ہیں یہ آپ کو بتاتا رہے گا یہ تمام آفرز ہوتی ہیں پیس کی طرف سے دی ہوئی جیسے آپ آرڈر حاصل کرتے ہیں یہاں ایسے دیکھیں نیو آرڈر فرام زیڈ زیڈ اوپر آرڈر لکھا ہوتا ہے محمد نام ہے سٹار بک پہ جا کے آپ نے لینا ہے ایک ہی شہرہ بہتر کلومیٹر کے ایک ہی شہرہ بہتر یعنی دو کلومیٹر کے قریب کے فاصلے پر ہے اس طرح آپ کو وہ آرڈر دن دیتے ہیں آپ میرے بھائی میں نے آپ کو پیس کا کلیئر کر دیا اب پیس کے بعد ہم چلتے ہیں وصل پر مرسول کا میں نے آپ کو پہلے ہی بتا دیا تھا کہ اس کے آرڈر سپینڈنگ میں ہوتے ہیں کوریئر سرویس یہ دیکھ رہے ہیں جس وقت آپ مرسول کا آئی ڈی بنائیں گے یہ کوریئر سرویس اس وقت نہیں ہوگی کیونکہ مرسول تین گھنٹے لیتا ہے ہر بندے سے آپ کا اکاؤنٹ ویریفائی کرنے کے لیے جب تین گھنٹے کے بعد ویریفائی ہو جکا ہوتا ہے اس کے بعد آپ کو کوریئر سرویس مل جاتی ہے جس میں آپ کے دیکھیں ابھی تک تین آرڈر سے اچانک دو گم ہو گئے کس نے لے لیے اب ایک آ گیا اب میں اس کو ریفریش کر رہا ہوں یہ ایک میرے پاس کھڑا ہوا ہے جو تین شریعت 66 کلومیٹر کے فاصلے سے میں نے ایکسپٹ کرنا ہے لینا ہے آرڈر جا کے اور پانچ شریعت 44 کے فاصلے پر جا کے دینا ہے اور یہ مجھے کتنا پی کرتے ہیں میں یہاں پہ چیک کرتا ہوں یہ سیکنڈز چل رہے ہیں نیچے سیکنڈز کے بعد آئے گا اس کے بعد میں دیکھوں گا میں نے پیک اپ یہاں سے کرنا ہے اور ڈراؤپ آف یہاں کرنا ہے یہ مجھے انٹر بیٹوین 16 اور 18 یعنی 16 سے 18 ریال تک یہ مجھے دے گا آپ میری مرضی میں ان کو کتنا بولوں کہ مجھے اتنے پیسے چاہیے بعض وقت یہاں 18 کے بجائے مور بھی لکھا ہوتا ہے آپ مور میں جا کے 50, 40, 30 یعنی جتنا آپ کو فاصلے کے مطابق صحیح لگ رہا ہے آپ ان کو آفر دیں گے وہ بھی پھر ایکسپٹ کریں گے اس کے بعد آپ کو آرڈر مل جائے گا یہ ہو گئے دیکھیں جی آپ دو اور آرڈر آ چکے ہیں جان سمیہ کرنا چاہوں یہ آپ پارٹ ٹائم جاب کریں یا فول ٹائم جاب کریں آپ اس پر سے 100 سے 150, 200 ریال کما سکتے ہیں آپ آگے جی وصل میں وصل ہاں جی وصل آپ کو مختلف آفرس دیا کرتا ہے وصل بھی اسی طرح آرڈرز آپ کے اوپر آ جاتے ہیں آرڈرز نمبر آپ کو جا کے شو کرنا ہوتا ہے کسٹمر کو جا کے آپ شو کرتے ہیں اور آپ کو آرڈر مل جاتا ہے اور وصل آپ کو مختلف ٹائم پر میسج کر کے آگاہ کرتا ہے اور مختلف آفرس دیتا ہے جیسے کل مجھے آفر دی تھی کہ 12 سے 5 بجے تک میں اپنے پانچ آرڈر کمپلیٹ کروں اس کے بعد وصل میرے والٹ میں 150 ریال ٹرانسفر کر دے گا اسی طرح وصل آپ کو اور بھی مزید آفرس دیتا ہے کہ شام کا بھی مختلف ان کی آفرس چل رہی ہوتی ہیں کہ شام 6 بجے سے لے کر رات 10 بجے تک یا 12 بجے تک آپ اتنی ڈیلیوریز کریں ہم آپ کو سو ریال آپ کے والٹ میں دیں گے یا ڈیڑھ سو ریال آپ کے والٹ میں دیں گے اس طرح آپ دیکھیں مرسول پر سے میں نے کافی انکم حاصل کی ایک ویک کے اندر میں نے آرڈر کیا کافی سارے اب میں آپ کو اپنا آکاؤنٹ شو کرواؤں گی یہ دیکھیں کہ ٹوٹل ڈیلیوری ریونیو میرے 377 377 ریال میں نے 23 آرڈر کمپلیٹ کیا اور اتنا پیسے میں نے مرسول سے حاصل کیا اور پیسٹ کا بھی میں نے آپ کو بتا دیا اوکے میرے بھائیو مزید معلومات کے لیے مزید کسی پریشانی کی صورت میں آپ میرے ساتھ یوٹیو پر کمنٹ کریں میرے ساتھ کنٹیکٹ کریں میں آپ کو انشاءاللہ مزید جیٹیل میں ویڈیوز بنا کے دوں گا اگر ان کا اکاؤنٹ بنانا بہت ایزی ہے اگر آپ اکاؤنٹ بنانے میں دکت فیل کر رہے ہیں کوئی پرابلم آ رہی ہے پریشانی ہو رہی ہے تو آپ مجھے مزید کمنٹ سیکشن میں بتائیں گے میں مزید ویڈیوز بنا کے آپ کے ساتھ شیئر کروں گا جس سے آپ کو مزید آسان ہی رہ جائے گی وکی میرے بھائیو اللہ حافظ